اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ کے سپیشل ایڈیشن میں اپٹ آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر دوستو بہت ہی زبردست ڈیولپنٹ سوچ چکی ہیں پچھلے تین دن میں اور جو سیاسی نقشہ ہے وہ بلکل تبدیل ہو کے رہ گیا ہے خاص طور پہ جب خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں حلف اٹھایا گیا اور اس کے بعد پھر جب نیشنل اسمبلی میں جو عمران خان جو کے سجر ممنوع جس کا نام لینا تھا وہ منع تھا اور پوری پچھلی آپ یہ کہلیں کہ ایک سال کی جو ایفرٹ تھی وہ چند لمحوں میں ملیہ میٹ ہوئی نہ صرف ملیہ میٹ ہوئی بلکہ صرف عمران خان اور عمران خان ہی ہمیں نظر آیا اور یہ ان کی مجبوری تھی کہ لائیو میڈیا پہ بھی عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے لوگ گھوم رہے تھے عمران خان کی تصویریں اٹھائے دیوانہ وار عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کی صدائیں نیشنل ٹی وی پہ لائیو پوری دنیا میں برادکاست ہو رہی تھی اور دوسری طرف چور چور کے نعرے جو تھے وہ بھی پوری دنیا نے سنیں دوستو دوستو اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ وہ بہانڈی سین بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور اب جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو ذاتی دوست ہیں جن میں محمد بن سلمان سر فیرست ہیں انہوں نے بازابتہ چائنل کے تھرو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ یہ ڈراما اب ختم ہونا چاہیے لیکن اب ان تمام باتوں کے باوجود ایک آدمی کا ریزولف ہمیں چیک کرنا چاہیے وہ کتنا مجھے فائر کیے گئے مجھ پہ مارا گیا مجھے غلام بنانے کی کوشش کی مجھے ہیومیلیٹ کیا گیا میری ذاتی زندگی کو اچھالا گیا جو پنجرے میں رکھ کے پیش کیا جاتا تھا ابھی بھی وہ دس بائی دس کے سیل میں موجود ہیں جس میں چار انچ کی والز کے ساتھ اوپن ٹوائلٹ ہے جو کیمرو سے پوری طرح کور ہے اور جو ابھی اندر جانے والے لوگ ہیں جنیل سلیم بتا رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کو کوئی لیکجری فسیلٹیز نہیں ہیں ابھی بھی ایک چار پائی ہے جو جس کے چار پائے ان کو کٹا گیا ہے تاکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ سیل کے جو فرش ہے جس کے اوپر وہ رکھی گئی ہے چبوترے پہ اس پہ آ سکے یہ کل اساسہ ہے اس قیدی نمبر آٹھ سو چار کا جس نے اس سیل میں بیٹھ کے ان تمام چیرہ جسیوں کے باوجود بھی ایک عظیم الشان پورا من جدو جہد ظلم کا بدلہ ووٹ سے لانچ کی اور آج آپ دیکھیں وہ ایک انڈیسپیوٹڈ کنگ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور جو شہباز شریف مسخرہ اس کا خدا حافظ کہنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے باوجی تو بہت پہلے خدا حافظ کہہ چکے اب بہت جلد یہ شہباز شریف کے خدا حافظ کہنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور عمران خان اپنی ہر میٹنگ میں اپنے جو کارکن ہیں اپنے جو دوست ہیں اور جو قوم ہے اس کو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں میں آ رہا ہوں اور خان آ رہا ہے دوستو اور خان کے آنے کی دھمک جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں جو خان کے جو کیسز سے پیدر پہ اس میں زمانتیں شروع ہو گئی ہیں اور جو خان کی جو تین مین اپیلیں ہیں جن میں کننکشن ہوئی ہے وہ منگل والے دن سے وہ آپ کو اس میں بہت واضح طور پہ آپ کو ان کی سیئرنگ میں فرق نظر آئے گا اور جو اندرون حال واقفان حال ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ان اپیلوں کے منظور ہوتے ہی خان کی جو سزائیں ہیں وہ کال ادم ہو جائیں گی اور خان کو فوری طور پہ رہا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اور جو آئی ایم ایف کا جو اور جی ٹونٹی کا جو پریشر ہے پاکستان کی ایکانوی کو ضرور کرنے کا تو اس کے حوالے سے اگلے چھے مہینے تک یہ سیٹ اپ تو چلنا ہی چلے گا ہی لیکن اس چھے مہینے میں جو تھوڑی بہت کریڈیبلیٹی جو باقی ہے وہ بھی ایروڈ ہو جائے گی اور یہ بھی بڑی بائی کوئی بائید بات نہیں ہے کہ زمنی الیکشن میں جیت کے عمران خان صاحب ہاؤس کے اندر آئیں گے اور لیڈر آف ڈی اپوزیشن کا ایسا کردار ادا کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک منوکھا کردار ہوگا اور یاد رکھا جائے گا کہ اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے اور اوورال یہ سیٹ اپ چھے مہینے سے زیادہ چلتا ہوا نظر نہیں آرہا اور جو ہینڈلز ہیں وہ خود اس بات کو اب مان چکے ہیں اور درون خانہ وہ یہ بات اشورنس دینے پر راضی ہو چکے ہیں کہ اگلے چھے مہینے تک ہمیں انٹرنیشنل جو ہماری کمپلجنز ہے اس کے تحت یہ تماشا یہ نوٹنگ کی لگانے دی جائے اور اس کے بعد ہم یہ گھوڑا اور یہ میدان حاضر ہے اور پھر خان ہوگا دوستو اور پاکستان ہوگا دوستو اور پاکستانی ہوں گے اور پاکستان کا سبز حلالی پرچم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اقوام عالم میں بلند کریں گے جس طرح یہ سبز حلالی پرچم میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وقت اب دور نہیں ہے دوستو منزل بہت قریب ہے جیسے خان نے کہا گھبرانا نہیں میں آ رہا ہوں تو خان آ رہا ہے دوستو اور بہت جل خان ہمارے درمیان ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ دوبارہ تعمیر اور ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرے گا کے پی کے میں ہمیں یہ تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی ہے جہاں سے میں اس وقت آپ کو لائیو ریپورٹنگ کر رہا ہوں میرا خوبصورت کے پی کے خیبر پختونخواہ کے خوبصورت لوگ انہوں نے ایک بار پھر کر دکھایا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھا واقع ہے دوستو کہ کوئی لیڈر کوئی سیاسی جماعت مسلسل تیسری بار خیبر پختونخواہ میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور نہ صرف کامیاب ہو چکی ہے بلکہ ایبسلوٹ میجورٹی کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے اور آپ نے علی مون امین گنڈاپور کے جو تقریر ہے وہ بہت ہی حوصلہ افضل تقریر ہے کہ یکم مارچ سے سہت کارٹ فل بلکل جس طرح پہلے تھا ان تمام لوگوں کے لیے مہیا ہو جائے گا اور یہ بھی دعویٰ کے سات دن میں وہ تمام کیسز جو فیبریکیٹڈ کیسز تھے پی پی ٹی آئی کے جو ورکلز کے پھر ان پہ ختم کیے جائیں گے اور تمام ورکلز کو باعظت طور پہ نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ ڈاکومنٹ کیا جائے گا اور ان کو نیشنل ہیروز کا سٹیٹس بھی دیا جائے گا اور اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے جو کرپشن کے خلاف بات کیا ہے دوستو پاکستان کی تاریخ میں ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے کی پی کے پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے دوستو جس طرح کی پی کے نے خیبر پختونخواہ کے صوبہ سرحد کے لوگوں نے جو ریفرنڈم ہوا تھا قائد آزم کے ہاتھ مضبوط کیا تھے پاکستان بنانے کے لیے اسی طرح عمران خان کے سنگ پاکستان بچانے کے لیے خیبر پختونخواہ خواہ تمام صوبوں پہ بازی لے چکا ہے اور آج خیبر پختونخواہ کی اس خوبصورت وادی سے میں سلام پیش کرتا ہوں غیور عوام کو اور تمام پاکستانیوں کی طرف سے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کو تعمیر ترقی اور اس تحتام کے راستے پہ گامزن کرے اور پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچائے پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے دوستو جس طرح عمران خان کہتے ہیں پاکستان ایک مضبوط فوج کے بغیر ناممکن ہے کہ اپنا وجود برقرار رکھے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان ایک مثالی رابطہ جو پچھلے ستر سال سے رہا ہے وہ قائم رہنا چاہیے بلکہ مزید مضبوط ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں پاک فوج کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں گے اور جو کالی بھیڑے ہیں پاک فوج کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں عوام آپ سے محبت کرتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہمارا لیڈر آپ سے محبت کرتا ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات until next time السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو چھوڑا جاتا ہوں خوبصورت مناظر کے پی کے اپنا بات سے سانسان سوالے ہمارا پاکستان زندہ